اسلام علیکم میں ہوں وقاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاس کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 73 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اس وقت موجود ہوں کنٹرول ایکسس کوریڈور پروجیکٹ بند روڈ لاہور یہ مکمل پروجیکٹ ہے ہمارا نیاز انٹرچینج بٹی چوک سے بابو سابو انٹرچینج اس کی ٹوٹل نمبر ہے 7.3 کلومیٹر اور اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے نیاز انٹرچینج سے سگیاں اور دوسرا ہے سگیاں سے بابو سابو انٹرچینج اور میں اس وقت دوسرے حصے پر موجود ہوں میری پین لوکیشن ہے بلشنراوی ڈبل سٹکان لاہور اور میں اپیسوڈ در اپیسوڈ سلسلہ در سلسلہ آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں خاص طور پر فیکلی ٹو کے بارے میں اگاہی دے رہا ہوں اور الحمدللہ آج 73 اپیسوڈ ہو چکی ہیں یہ آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور اور زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ لوگ سبسکرپشن کی صورت میں بھی سپورٹ کریں جیسے ڈیلی بیسز پہ میرے ویورز جڑے ہوئے ہیں ون کمانڈ فائیو کے ٹو کے تو ایسے ہی اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اور دلی خوشی ہوگی تو چلیئے شروع کرتے ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے کل آپ نے دیکھا تھا اس طرف یعنی میں اس وقت موجود ہوں یہ ہمارے روڈ ماسٹر والے سبوے پر اور یہاں کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ لیفٹ سائٹ کی ایسفال جو ہے وہ ایک لیئر مکمل ہوئی تھی اور رائٹ سائٹ کی ایسفال جو ہے وہ ایسفال پیور مشین نے یہاں سے شروع کی تھی گلشنگ راوی والی طرف اور اس نے جانا تھا ہمارے روڈ ماسٹر والے سبوے تک تو چلیئے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی ہے ایسفال کی پراغرس سیکل لیئر کی رائٹ سائٹ کی اور ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں جہاں جہاں پہ مارا بیریر فکس ہو رہا ہے اور ابھی ایسفال پیور مشین کہاں پر موجود ہے کیا ایسفال کر رہی ہے یا نہیں اور سرویس روڈ پر کیا کام ہو رہا ہے اور وہاں سے مواد وغیرہ فضلہ وغیرہ اٹھایا گیا ہے یا نہیں وہاں پر اور کیا پیش رفت ہے یہ اس میں شامل ہوگا اور مسجد والے سبوے تک اوورال جتنی بھی اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لیفٹ رائٹ سرویس روڈ جہاں بھی وہ تمام کور کریں گے اور ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے چلیے چلتے ہیں جی تو ابھی سیکنڈ لیئر یہاں پر لے ہونی ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپریسر بھی یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور پس لیئر کی سفائی کرے گا جو بھی اس پر ڈسٹ وغیرہ ہوگی یا کوئی اور گاربیج وغیرہ اس کو ساف کریں گے تاکہ سیکنڈ لیئر کو لیفٹ سائٹ پہ شروع کیا جا سکے پورے پروجیکٹ میں انگلشن راوی ٹی چوک سے روڑ محصف والے سفوے تک جیسے ہی سنٹر بیریئر باقی رہ چکا ہے اور یہ بھی آج شروع کر دیا جائے گا کیونکہ مشین جو ہے ویٹ کر رہی تھی اسفالڈ کا کیونکہ مشین کو جو ہے وہ یہ بیریئر پلیس والی مشین کو سیف اور بلکل الائن پیسج چاہیے ہوتا ہے تاکہ بیریئر جو ہے وہ بلکل زیرو زیرو لیول کے اندر پلیس کیا جا سکے تو یہ اس کے لیے لیئاوٹ بھی کیا جا رہا ہے یہ ڈوری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیریئر کے لیے اور مشین کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کچھ دیر تک بیریئر پلیس کرنا شروع کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی گلشن راوی ٹی چوک رکھ جو ہے وہ کل آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے بیریئر جو ہے وہ لیٹھ سائیڈ والے پلیس ہو رہے تھے کچھ فکس بھی ہو رہے تھے اب وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی کیا صورتی آل یہ تو ٹی چوک کے پاس میں پہنچ آیا ہوں یہاں تک جو ہے وہ بیریئر پلیس کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پیچز جو پیچھے رہتے تھے بیریئر کو پلیس کرنے کے لیے فکس کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کام جاری ہے دیکھیں دو مشینہ لگی ہوئی ہیں اسی کام کے لیے یہ جب بیریئر کو فکس کیا جاتا ہے تو میں پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں تو فکس کرنے کے لیے جو ہے یہ فرکشن سیلیب کا جو ہمارا سٹیل ہوتا ہے فرکشن سیلیب کے سٹیل کو بارز کو جو ہے وہ ساتھ ویلڈ کیا جاتا ہے بیریئر کے بار کے ساتھ اور پھر بعد میں سٹیچ بیم کی کنکریٹ کی جاتی ہے اور کنکریٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا پھر کنکریٹ کی جاتی ہے بیریئر کی اور اس طرح بیریئر مکمل ہو جاتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ رائٹ سائٹ پہ ہماری سیکنڈ لیئر ابھی تک جاری ہے یعنی یہ سیکنڈ لیئر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں میں چل رہا ہوں یہ اسفالٹ کی سیکنڈ لیئر ہے رائٹ سائٹ کی جی تو میں اس وقت موجود ہوں پیڈ سٹیچن سرپس سے تھوڑا آگے جہاں میں نے کل بتایا تھا کہ یہ ڈرینیج پائپ ڈالے گئے ہیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں دلی طور پر کیونکہ وہ مس انفارمیشن تھی یہ ڈرینیج پائپ نہیں ہے یہ الیکٹرک سلیوز ہیں یعنی ایک تو کیبل ہوگی ہمارے لائٹ پولز کی دوسری ہوگی سیو سیٹی کیمراز وغیرہ اور تیسری بھی کسی نے کسی یوٹیلٹیز وہ یو پی وی سی پائپ بالکل اسی ڈائے کے رکھے جائیں گے تاکہ وہ جو ڈرینیج کا پانی ہے اسردس روڈ کی جانے پھینکو میری غلطی تھی میں نے تسلیم کی اور اس کی تسلیم بھی کر دی ہے تاکہ آپ سب لوگوں تک اتھنٹک خبر پہنچے اور میری کوشش حد اور امکان میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو صحیح انفارمیشن ہو وہ پہنچی اگر کچھ غلط ہو چکا ہے تو اس کے لیے میں معذر خواہ ہوں اور میں اسی وقت اس کو صحیح کر دیتا ہوں اور تقاضی بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی ذک انفارمیشن پہنچا رہے ہیں تو مصدقہ اور صحیح انفارمیشن پہنچائی جائے اور میری پرپور یہی کوشش ہوتی ہے تو جہاں پر اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز جو مجھ سے مس ہو جاتی ہے تو آپ لازمی بتا دیا کریں کچھ مہربان دوست بتاتے ہیں ان کا تہدیل سے شکریہ جی تو میں ہمارے پیڈسٹیریان سبوے پر پہنچائے ہوں یہ میزان بینک کے سامنے والا اور تو روڈ ماسٹر والے سبوے سے یہاں کا فاصلہ چار سو پچاس میٹر ہے اور اگر میں لیفٹ سائٹ کی بات کروں تو چار سو پچاس میں سے تقریباً دو سو پچاس میٹر بیریئر جو ہے وہ پلیس ہو چکا ہے فکس ہو چکا ہے باقی دو سو میٹر باقی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ کام جاری ہے اگر میں اسفالٹ کی بات کروں تو اسفالٹ چار سو پچاس میٹر میں سے پوری مکمل ہو چکی ہے فسٹ لیئر اور پھر سنٹر بیریئر کی بات کروں چار سو پچاس میٹر میں سے ہمارا کوئی دو سو میٹر ہو چکا ہے باقی دو سو میٹر جو ہے وہ سنٹر بیریئر رہتا ہے اس کے بعد میں اسفالٹ کی بات کروں اسفالٹ چار سو پچاس میٹر دونوں لیئرز مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے بعد بیریر کے بعد کہیں رائٹ سائٹ کی تو ابھی تک بیریر جو ہے وہ فیلحال اس طرف کوئی اکٹیوٹی نظر نہیں آتی اور اس کے علاوہ سروس روڈ پہ بھی اس طرف کوئی اکٹیوٹی نظر نہیں آتی پہلے کچھ دن پہلے جو ہے وہ یہاں پر صفائی وغیرہ کا کام کیا گیا تھا لیکن گاربیج وغیرہ فیلحال ریموگ نہیں کیا گیا یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسیح وال کے ساتھ ساتھ فیلحال آپ کو گاربیج وغیرہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر فیلحال پیریر کے لئے بھی کوئی صفائی نہیں کی گئی چلیئے آگے چلتے ہیں ہمارے مسجد والے سبوے کی جانے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے وہ یہاں سے آگے بھی رائٹ سائٹ کی جو ہے وہ سیکنڈ لیئر ہی سٹارٹ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ سیکنڈ لیئر کہاں تک ہوئی ہے اور لیٹ سائٹ پر ابھی تک مسجد والے سبوے تک تو آگے چل کے دیکھتے ہیں مشینیں کہاں پر ٹھہری ہوئی ہیں اور اس سے آگے کتنا ایریا باقی رہتا ہے جی تو یہاں تک چھوٹا ساندھا والے سٹارپ تک وہ مشین پہنچ چکی ہے پیڈیسٹیرین سبوے سے مسجد والے سبوے تک کا فاصلہ چھے سو چالیس میٹر ہے اور اس چھے سو چالیس میٹر میں سے دو سو میٹر تقریباً مشین نے مکمل کر لیا ہے اور دو سو چالیس میٹر باقی رہتا ہے رائٹ سائٹ کا سیکنڈ لیئر مشین ابھی کر رہی ہے اور چار اسفالٹ چار ڈمپر جو ہیں وہ اسفالٹ کے ابھی سٹینڈ بائی ہیں اور پانچ میں جو ہے وہ انلوڈ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسفالٹ کی ایکٹیوٹی بھی جاری ہے پہلے رات کو یہاں پر روک لیا گیا تھا پھر اگلا نیکسٹ انٹربل جو ہے وہ بھی سٹینڈ کیا گیا ہے یہ آپ کو سامنے یہی سے سیکنڈ لیئر کا پیچ ہے وہ سٹارٹ ساتھ 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 سات موسیقی موسیقی جی تو ابھی آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ڈیئر ایسفالٹ کا کام جاری ہے اور سوارٹ پیپر مشین سیکنڈ ڈیئر کو لے کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب یہ دیکھیں گار بیج کی ریموول کا کام بھی جاری ہے اور کل جو اس نالے کی صفائی کی گئی تھی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ابھی لوٹر کی مدد سے لوٹر اور ڈمپر کی مدد سے اس کی صفائی کی جاری ہے تاکہ ایک ہی بار یہاں سے ریموول ہو جائے اور ریموول کے بعد جو ہے وہ پھر سروس روڈ کا کام شروع کیا جا سکے اور جہاں پر کل گار بیج پڑا ہوا تھا وہاں کی صورتحالہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ پھر وہاں سے ریموول کیا گیا ہے یا پھر اور پھینک دیا گیا ہے چلی آگے چلتے ہیں مسجد والے سبوے کے پاس اور ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو کہاں کہاں پر بیریئر کی اکٹیوٹی کا کام شروع ہے اور کہاں پر جو ہے وہ سروس روڈ کی صفائی کا کام شروع ہے تو یہ دیکھیں جی لیفٹ سائیڈ پر جو ہے وہ بیریئر کی کنکریٹ کے لیے کام جاری ہے اور سکلڈ لے پر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے شاید ایک پینل جو ہے وہ چتیس چتیس میٹر کا پینل بناتے ہیں تو ایک پینل کمپلیٹ ہو چکا ہے کنکریٹ مسجد والے سبوے سے آگے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی پینل کے لیے سیٹنگ تیار کی جا رہی ہے سباہی بغیرہ اور ساتھ ساتھ آگے سبوے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں تک یہ سیکنڈ لیئر ہماری انہی ہے اسفال کی تو اس کے لیے ٹیک کوٹ پی کیا جا رہا ہے دوسری جانے وہی جگہ کل یہ یونائٹڈ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسلا بغیرہ پڑھا تھا آج جو ہے وہ لہور ویسٹ منجمنٹ کی طرف سے ایکسن لیے جا رہا ہے ماشاءاللہ اچھا شکون ہے جی لیکن پھر بھی وہ دیکھیں کہ اس کی مدد سے وہ جو نالہ فل ہو رہا ہے وہ پھر کمپنی والوں کو ساف کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس تو یہ لوڈر ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی ٹرین کے اندر وہ پھینک رہا ہے زیادہ تر ویسٹیج کو تو وہ ویسٹیج پھر چوتھی بار جو ہے وہ کمپنی اس کو ساف کرے گی پھر وہ اٹھا کے سائٹ پہ پھینکیں گے پھر جب یہ اٹھانے کے لیے آئیں گے پھر اس میں سے وہ مواد جو ہے اس کے اندر پھینکا جائے تو ہے تھوڑی سی یہ پریکٹس ہی یا تو اس چیز کو ال ٹی بلی ایم سی کی جانب سے ایکسکیویٹر آنا چاہیے جو کہ ایکسکیویٹر جو ہے وہ ایکسکیویٹر کی مدد سے بھی ساف کیا جائے ساتھ ساتھ اب یہ ٹریکٹر یہ لوٹر جو ہے وہ اس کے اندر سے تو نہیں اٹھا سکتا یہ دیکھیں اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں جب اس نے اٹھایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ لوٹر کی مدد سے تو یہ اس کے اندر دوبارہ سے جو ہے یہ سویسٹیج یہ ٹرین کے اندر گر گیا ہے تو یہ پھر فل ہو جائے گی اور جب یہ فل ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ وہ تیسری بار پریکٹس کرے گا وہ ایکسکویٹر اور پھر ایکسکویٹر یہاں ڈمپر کے مدد اس کو سپائی کرے یہ تو ابھی یہ ٹریکٹر لوڈر والے بھائی جو ہیں وہ غصہ کر رہے ہیں تھے ویڈیو کا تو جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ویڈیو کا جو ہے یہ جو اپیسوڈ چل رہی ہیں ان کا تھوڑا بہت اثر تو ہوا ہے وی ام سی پر تو یہ میں اپنے لئے اچھی چیز سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میسیج وہاں تک پہنچتا ہے اور وہاں سے یہ ایکسن ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے ایکسن ویسے ہونا چاہیے تھا تو لو اس صورتحال میں ہوتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے تو یہ دیکھیں جی کوئی میرا پرسنل معاملہ نہیں ہے اور یہ عوام کے بھلے کی چیز ہے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے باقی اگر اس سے آگے آگے یہ ڈرین کی بات کی جائے پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور یہاں سے فیلال جو ہے وہ گاڑی بھی گزر سکتی ہے تو خوڑی جو ہے وہ صحیح صورتحال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں باقی جو ہے ساتھ ساتھ یہ ڈرین بھی اس کا پانی بھی ریموو ہونا چاہیے جی تو میں ہمارے مسجد والے سبوے پر موجود ہوں اور مو میرا گل سے نرابی والی جانب ہے اور یہاں سے ہمارا پیڈسٹیرین سبوے چھے سو چالیس میٹر کے فاصلے پہ ہے اور اگر ہم بات کریں بیریئر کی تو بیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو پینل ہوئے ہیں چھتیس چھتیس میٹر کے اور باقی جو ہے یہ دو کنکریٹ ہو چکے ہیں بیریئر باقی چھے سو چالیس میٹر جو ہے وہ بلکل فکس ہو چکا ہے پاکہ ساتھ ساتھ کنکریٹنگ کے کام بھی جاری ہے اور اگر بات کریں اسفالٹ کی تو اسفالٹ کی ایک لئر ہوئی ہے یعنی پیڈسٹیرین سبوے تک اس سے آگے تک اور اس کے بعد سنٹر بیریئر کی بات کریں چھے سو چالیس میٹر میں سے یہ بیس میٹر باقی رہ گیا ہوگا جہاں سے یہ باقی بغیرہ گزر رہی ہیں اور باقی چھے سو بیس میٹر باقی رہتا ہے اور اگر بات کریں رائٹ سائٹ کے اسفالٹ کی تو چھے سو چالیس میٹر میں سے ابھی جو ہے وہ تقریباً دو سو چالیس میٹر جو ہے وہ مشین مکمل کرنے والی ہے اور یہ دو سو میٹر باقی رہ چکا ہے اور اگر رائٹ سائٹ کے بیریئر کی بات کریں تو رائٹ سائٹ کا بیریئر جو ہے ابھی تک کوئی ایکٹیوٹی دیکھنے میں نہیں آئی چلیئے یہاں سے آگے چلتے ہیں ہمارے پہلے ویکلر سبوے بڑا ساندھا والے سبوے تک اور وہاں تک کی جو جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اپنے اپیسوڈ کو مائنڈ اپ کریں جی تو پہلے ویکلر سبوے کی جانب جاتے ہوئے یہ تقریباً سنٹر پوائنٹ پہ میں موجود ہوں یہ بڑا ساندھا سٹاپ جو تھا پہلے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ بیریئر فکسنگ کا کام جاری ہے ساتھ ساتھ بیریئر فکس ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی ایک موبائل کرین جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اسی کام میں اور پیچھے جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ بیریئر کی کنکریٹ کا کام جاری ہے اور اس سے پہلے پہلے بیریئر کا جو سٹیل ہے اس کو بریک کیا جا رہا ہے اس کے بریک کرنے کا مقصد میں پہلے اپیسوڈ نمبر غالباً سکسٹین آن یا سیونٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سٹیل کو بریک کرنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس پائپ روڈ کی مدد سے جی تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ رائٹ سائٹ سوری لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ بیریئر کی کنکریٹ کا کام جاری ہے اور اس سے آگے آگے جہاں جہاں پر باریں ڈالنی ہیں وہاں پر بار ڈالی جاری ہیں اور جہاں پر کنکریٹ ہو چکی ہے وہاں سے شیٹرنگ ریموو کی جاری ہے اور پھر شیٹرنگ آگے لگائی جائے گی یہ دیکھیں یہ دو پینل جو ہے وہ ایک پینل یہ رات کو کنکریٹ ہوا تھا اور اس سے پہلے والا پینل پہلے کنکریٹ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی فینشنگ کا کام بھی جاری ہے اگر میں بات کروں ساتھ سرویس روڈ کی ملیک کا یہ دیکھیں فیلحال اس میں سے سٹیل نکال لیا گیا ہے لیکن فیلحال ملبا یہی پر مجود ہے ملبا بھی انکریٹ جب ریموو کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ فردر جو ہے وہ سرویس روڈ کا کام شروع ہو سکے گا جیسے جیسے بیریئر مکمل ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی کیورنگ اور اس کی فینشنگ کے لیے ایک اور ٹیم لگی ہوئی ہے جو ساتھ ساتھ کی فینشنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ جتنا بھی بیریئر کی مدد سے یہ گن وغیرہ پھیلا ہوا ہے کورا کرکٹ یہ جب اسپارٹ ویرنگ کورس ہوگی اس سیکنڈ لیئر کے اوپر تب جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی صفائی کی جائے گی صفائی کرنے کے بعد وہ پھر فائنل لیئر ہوگی اور جب وہ فائنل لیئر لے کر دی جائے گی اس کے بعد پھر روڈ مارکنگ اور کیٹ آئیز روڈ سٹڈ اور پھر روڈ جو ہے وہ بلکل تیار اور فائنل ہوگا جی تو میں ہمارے پہلے ویہیکولر سبوے بڑا ساندھا والے سبوے پر موجود ہوں اور میرا وہ اس وقت اچھے نرابی والی جانب ہے اور یہاں سے پہلے سبوے کا فاصلہ تقریباً چھے سو میٹر بنتا ہے اور چھے سو میٹر میں سے صورتحال کچھ یوں ہے کہ لیپ سائیڈ کا جو بیریئر ہے ہمارا یہ چھے سو میٹر میں سے دو سو میٹر جو ہے وہ اس کی کنگریٹ مکمل ہو چکی ہے کنگریٹ ہو چکا ہے اور چار سو میٹر باقی رہتا ہے اسفالٹ کی دونوں لیئرز مکمل ہیں اور باقی بات کریں ہم سینٹر بیریئر کی سینٹر بیریئر بھی بلکل مکمل ہے اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رائٹ سائیڈ والے بیریئر کی تو رائٹ سائیڈ والا بیریئر چھے سو میٹر میں سے تقریباً کوئی ڈیرڈ سو میٹر رہتا ہے باقی اور اس کے علاوہ بلکل ساڑھے چار سو میٹر مکمل ہو چکا ہے اور باقی لائٹ پول کی بات کریں وہ تو ابھی تک کہیں نہیں لگے پر ان کی فانڈیشنیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں اور اس کے علاوہ درینیج پائپ بھی کہیں پر سینٹر بیریئر میں درینیج پائپ دیئے گئے ہیں اور کہیں پر لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر درینیج پائپ دیئے گئے ہیں تو یہاں تک اس سے آگے آگے کی صورتحال جو ہے وہ کچھ یوں ہے اس سے آگے آگے بھی لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ سگیاں کی جانے بگر جائیں تو لیفٹ سائیڈ پہ بیریئر کی کنکریٹ کا کام جاری ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بیریئر جو ہے وہ جس جہی جس کی ابھی آپ شیٹرنگ دیکھ رہے ہیں اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں یہ جہاں پر جو ہے وہ آدمی ٹھہرا ہوا ہے اس کی شیٹرنگ لگی ہوئی ہے جس کنکریٹ کے لیے ریڈی ہے یہ چھتیس میٹر اور سات بیس میٹر یہ تقریباً باون میٹر کا جو ہے یہ پینل باقی رہ چکا ہے کنکریٹ ہونے کے لیے اس سے پیچھے پیچھے جہاں جہاں تک وال ہے وال سے آگے آگے بیریئر لیفٹ سائیڈ پہ مکمل ہو چکا ہے سینٹر بیریئر بھی مکمل ہے اسفارٹ بھی مکمل ہے دونوں لیئرز اور رائٹ سائیڈ پہ بھی دونوں لیئرز مکمل ہیں جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ کنکریٹ رہتی ہے باقی بیریئر بلکل فکس ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ہمارے اوورال سبویز کی تو تمام سبویز جہاں جہاں پر ہمارے پیڈیسٹیرین سبوے ہیں ان پر اسفارٹ کی دونوں لیئرز مکمل ہو چکی ہیں پیڈیسٹیرین سبوے پہلا ہمارا گلچن رابی کے ساتھ ہے پیٹرول پمپ کے سامنے میزان بینک والے پیٹرول پمپ کے سامنے اور دوسرا سبوے ہمارا پیڈیسٹیرین چھوٹا سبوے شیرہ کوٹ کے ساتھ ہے اس پر بھی اسفارٹ کے دونوں لیئرز مکمل ہو چکی ہیں اور باقی بڑے سبوے جہاں یہ ایک سبوے یہ بڑا ساندھا والا جہاں میں موجود ہوں اس کے اوپر جسٹ اسفارٹ ویرنگ کورس آئے گی اسفارٹ کے دونوں لیئرز بالکل نہیں آئیں گی اس کا لیول ہی اسی ساب سے رکھا ہوا ہے جسٹ اس کی جو ٹاپ سلیب ہے سبوے بھی کافی مضبوط ہے اس کے اوپر جسٹ جو ہے وہ اسفارٹ ویرنگ کورس آئے گی آگے مسجد والے سبوے پر بھی جسٹ اسفارٹ ویرنگ کورس آئے گی اس کے بعد روڈ ماسٹر والے بڑے سبوے پر بھی جسٹ اسفارٹ ویرنگ کورس آئے گی اسفارٹ نہیں آئے گی اور تمام کے بیریئر جو ہیں وہ لیفٹ اور رائٹ والے مکمل ہیں اور جسٹ ایک بیریئر ایک جو ہے وہ بڑا سبوے ہمارا روڈ ماسٹر والا اس پہ سنٹر بیریر ابھی تک رہتا ہے باقی تمام کے بیریر جو ہے وہ مد والے وہ مکمل ہیں یہ تو یہاں سے واپس چلتے ہیں تھوڑا سا ایسفارٹ کو کور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اپیسوڈ کو وائنڈ اپ کریں جی تو ایک طرف ایسفارٹ کا کام جاری ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ شیٹرنگ فکس کی جاری ہے سائٹ بیریر کے لیے لیفٹ سائٹ پہ تو ابھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اسفارٹ پہلے کہاں تک تھی اور ابھی کہاں تک پہنچی ہے اور پھر اپنے اپیسوڈ کو وائنڈ اپ کریں جی تو پہلے بہیکلر سبوے سے میں واپس آیا ہوں تو ابھی دیکھیں ساٹھ ستر میٹر جو ہے وہ اسفارٹ اسفارٹ پیور مشین نے جو ہے وہ لے کر دی ہے سیکنڈ لیئر اور ابھی سو آن جو ہے وہ جاری ہے سائٹ نمبر بھی موجود ہے اسی اسفارٹ انلوڈنگ کے اندر وہ اپنا خیردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسفارٹ جو ہے وہ لے کی جا رہی ہے اور جیسے جیسے اسفارٹ لے ہوتی جاتی ہے تو لے کے ساتھ ساتھ اس پر رولر اور پی ٹی آر چلائے جاتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے اسفارٹ کو کمپریس کیا جا سکے اور پہلے یہ لوز ہوتی ہے اور جیسے اس کو کمپریسنگ کی جاتی ہے تو یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ چار سو ڈگری سیلسیس ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سے پچاس ساٹھ سیلسیس کی درمی برداشت نہیں ہوتی تو اس میں جو ہے وہ چار سو سیلسیس تک اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے تو اس میں کھولے کرنے کے لیے کافی احتیاط کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ بڑا ٹیکنیکل و سپروائزری سٹاپ اس کو سپروائز کرتا ہے ان کی بڑی محنت ہے جی تو یہ اپیسوڈ میں نے شروع کی تھی روڈ ماسٹر والے ہمارے سبوے سے بڑے اور ساتھ ساتھ آپ کو ہمارے پہلے ویکلر سبوے بڑا ساندھا والے سبوے تک جو جو ایکٹیوٹی چل رہے ہیں اس کے بارے میں اگاہ کیا ہے اس ایکٹیوٹی میں سے سب سے میجر ایکٹیوٹی ہے ایسفالٹ ویرنگ کو سیکنڈ لیئر رائٹ سائٹ پہ اس کے بعد کی میجر ایکٹیوٹی ہے لیفٹ سائٹ بیریئر کی کنگریٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد والے ایکٹیوٹی رائٹ سائٹ پہ بیریئر فکس کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ بیریئر فکسنگ کا کام کچھ کچھ جگہوں پر جاری ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ بیریئر کی فینشنگ کا کام بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر کہیں کہیں پر جو ہے وہ ابھی پلشن راوی ٹی چاپ پر ہمارا سنٹر بیریئر کی پلیسمیٹ کا کام ابھی مشینیں شروع کرنا ہے اور ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ شروع بھی ہو چکا ہے تو چلیئے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اور تھوڑا سا وہ کیچ کرنے کے بعد پھر اپنی اپیسوڈ کو وائنڈ اپ کریں گے تو چلیئے چلتے ہیں گلشن راوی ٹی چاک کی جانے تو جی ہاں بلکل بیریر کی پلیسمنٹ کا کام جو ہے وہ گلشن راوی ٹی چاک سے جام پر رکا ہوا تھا ابھی وہاں سے شروع کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسکویٹر جو ہے وہ انشاءاللہ آج جو ہے یہ لاس دو سو میٹر کا جو پیچ ہے روڈ ماسٹر والے سبوے تک یہ بھی آج مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد سنٹر بیریر کی ایکٹیوٹی تقریباً کلوز ہو جائے گی کچھ کچھ جگہوں پر پیچ رہتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس میٹر کے ان کو بھی کور کیے جائے گا جب یہ مکمل ہو جائے گا یہ دیکھیں ڈمپر کے اندر مورٹر تیار کرنے کے بعد ایکسکویٹر جو ہے وہ بکٹ کی مدد سے مورٹر کو مشین کے اندر ڈالتی ہے اور مشین بیریر کو پلیس کر رہی ہے تو آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہے جس میں کافی کچھ ہے دیکھنا ضرور بھولیے گا سوری دیکھنا بھولیے گا اور اس کے علاوہ سبسکرائب ضرور کیجئے اور اب مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا آج تک کریے اتنا ہی ملتے ہیں کل تو کل تک کریے اللہ نکہ بات